اسلام علیکم عزیز طلوع طالبات جماعت آٹوی کی دوسری ربائی جسے شیخ غلام حمدانی مصافی نے تحریر کیا ہے اس کے سوالات کے جوابات سرگرمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کو ہمارے پچھلے ویڈیو پسند آئے ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں جان پہچان کی مدد سے زیل کا خاکہ مکمل کیجئے مصافی مصافی کا اصل نام مصافی کی پیدائش ان کا انتخال اور ان کے دیوان یہ مصافی کا اصل نام کیا تھا شیخ غلام حمدانی ان کے پیدائش سترہ سو سیتالیس اسوی انتخال اٹھارہ سو چوبیس اسوی دیوان کل آٹھ دیوان انہوں نے تحریر کیے ہیں درجہ زیل سوالوں کے جواب لکھئے دنیا سے کون سے لوگ چلے گئے دوسرا رواعی میں شاعر خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے اور مصافی کی رواعی کا مرکزی خیال لکھئے سوالات کے جوابات پہلے کا سوال کا جواب ہے دنیا سے نادان اور دانہ سب کے سب چلے گئے دوسرے کا جواب رواعی میں شاعر خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دنیا کی ہستی ہمارے دم سے ہے اگر ہم نہ ہوئے تو دنیا بھی نہ ہوگی مصافی کی رواعی کا مرکزی خیال اس کا جواب ہے مصافی کی رواعی کا مرکزی خیال دنیا کی بے سباتی ہے دنیا کی رونہ انسانوں کے دم سے ہے جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لئے یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے نادان کے غروف کی مدد سے ایسے الفاظ بنائیے جن کے معنی یہ ہوں روز یعنی دن خیرات یعنی دان پکار پکار یعنی ندہ روٹی روٹی یعنی نان اخل مند اخل مند یعنی دانہ اب دیکھتے ہیں اس کے جوابات نادان سے بننے والے الفاظ روز دن خیرات دان روٹی نان پکار ندہ اخل مند دانہ روبائی سے متزاد الفاظ تلاش کر کے لکھئے اور دوسرا دنیا کی رونہ شاعر کے دم سے ہے اس کی وضاحت کیجئے چلے پہلے کا جواب دیکھتے ہیں متزاد متزاد یعنی الفاظ کی زد نادان نادان کی زد کیا ہے دانہ نادان نادان یعنی بے وقف یا جسے جسے ناخل ہو اور دانہ یعنی اخل مند پیدا نا پیدا یہ کیا ہے متزاد الفاظ ہے اب یہاں پر جو دوسرا سوال تھا اس کا جواب ہے دنیا کی رونہ کے انسانوں کے دم سے ہے جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے تب ہی تک دنیا کی رونہ خائم رہتی ہے اسی بات کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ دنیا کی رونہ اس کے دم سے ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ